لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے فضائل عطا فرمائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے بہت سارے فضائل عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت عظیم و شان موجزہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آگ سے نجات فرمائی اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے لقب سے بلایا اسی طرح ابن ماجہ میں اور پھر حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بھی اسی طرح خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا جنت میں میرا اور حضرت خلیل علیہ السلام کا مقام آمنے سامنے ہوگا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان ایسے ہوں گے جیسے دو خلیلوں کے درمیان ایک مومن ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خوبصورت کیا علیہ مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اسی طرح ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات اپنے وسال اپنے پردہ فرمانے کے پانچ دن پہلے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے صاحب کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے اسی طرح امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو بناتا لیکن تمہارا یہ ساتھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کا خلیل ہے اللہ اکبر تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے لقب سے اللہ نے نوازا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے خلیل کے لقب سے نوازا اللہ اکبر اسی طرح امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے اس پور روایت کیا خلیل علیہ السلام کو نمرود سے تین حجابات سے پوشیدہ کر دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تین حجابات سے نمرود سے حضرت خلیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پوشیدہ کر دیا تھا تو اسی طرح میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر اس آدمی سے پوشیدہ ہو گئے جس نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ مَغْنَادًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ڈال دیئے ان کی گردنوں میں طاق پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے بلا دی ہیں ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے اسی طرح اللہ تعالی نے سورة الاسراء میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا آپ علیہ السلام نے اسے دلائل دیئے اور پھر دلائل کے ساتھ اس کو جواب دیئے تو لا جواب کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَبُوْحِتَ الَّذِي كَفَرَ تو یہ سن کر تو نمرود کے ہوش اڑ گئے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب عویب نے خلف آیا وہ قیامت کا منکر تھا اس کے پاس ایک کمزور سی ہڈی تھی اور کہنے لگا کون ہے وہ ذات جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي انشاءہا اول مرہ یہ بھی سورہ یاسین کی آیت ہے آپ فرمائیے کہ اے گستاخت زندہ فرمائے گا انہیں وہی جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تو یہ ایک واضح دلیل ہے اسی طرح ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی شان کہ آپ نے تو صرف اشارہ کیا تو بد زمین پہ گر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے حبیب کی شان ہے یہ محمد مصطفیٰ کی شان ہے کہ اشارہ کرتے ہیں تو تین سو ساٹھ بد موکبل زمین بلگر پڑتے ہیں حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام کا ایک اہم ترین موجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مینڈھے نے گفتگو کی تھی ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے علی ابن احمر سے روایت کیا ہے کہ زلقر نین جب مکہ میں آیا اور اس نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبے میں مصروف دیکھا تو کہنے لگا آپ اس تعمیر میں کیوں لگے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اس کعبے کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا ہے زلقر نین نے کہا کہ لاؤ پھر کوئی دلیل پیش کرو اسی وقت پانچ مینڈھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبے کا حکم دیا زلقر نین نے کہا اب میں راضی ہو گیا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی بار حیوانات نے گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات کی سیریز کے زمن میں میں نے آپ کے سامنے بھیڑیوں کا کلام پیش کیا آپ کے سامنے گوہ کا کلام پیش کیا اوٹ کا کلام کئی جانوروں کا کلام پیش کیا چڑیا کا بات کرنا چڑیا کا آگے پیچھے پھرنا اور پھر بتانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قافلے والوں نے میرے انڈے اڑا اٹھا لیے ہیں اللہ اکبر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجزات میں سے یہ بھی ایک عظیم موجزہ ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات حاصل کی اور کوثہ سے ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی سریانی زبان بولتے تھے لیکن جب آپ نے دریائے فراد کو عبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی زبان کو تبدیل کر دیا بعض علماء نے فرمایا کہ دریائے فراد کو عبور کرنے کے بعد آپ کی زبان عبرانی ہو گئی پہلے سریانی کہتے تھے اب عبرانی میں بدل گئی نمرود نے آپ کے تاقب میں سپائیوں کو بھیجا اور نشانی یہ بتائی کہ دیکھو وہ شخص جو سریانی زبان میں گفتگو کرتا اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ اس سپائیوں نے تو آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا جب وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملے تو آپ تو عبرانی میں گفتگو کر رہے تھے تو اس سپائی یہ دیکھ کر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ تو وہ آدمی نہیں ہے ہم تو اس کی زبان ہی نہیں جانتے ہمیں تو اس کو ڈھونڈنا ہے جو سریانی میں بات کرتا ہے آقا علیہ السلام کی زندگی میں اس سے اسی قسم کا ایک موجزہ ملتا ہے علماء اس کو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاسدوں کو اسلام کا پیغام دے کر مختلف ملکوں میں بھیجا ان میں سے ہر قاسد اسی قوم کی زبان میں گفتگو کرنے لگا جس قوم کی طرف اسے بھیجا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک عظیم موجزہ یہ بھی ہے جس کو ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو صالح سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام خوراک کی تلاش میں گئے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ مل سکا آپ علیہ السلام سرخ مٹی کے پاس سے گزرے آپ علیہ السلام نے اس مٹی سے تھیلے کو بھرا اور اہل خانہ کے پاس واپس تشریف لے آئے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سرخ گندم ہے اللہ اکبر یہ سرخ گندم ہے جب آپ علیہ السلام کے اہل خانہ نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں واقعی سرخ گندم ہی تھی اللہ اکبر جب اس گندم میں کچھ زمین میں بوئی گئی تو اس میں سے ایسے خوشیں نکلے جو تمام کے تمام دانوں سے بھرے ہوئے تھے اور جب تاجدار مدینہ جب تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح کے موجز اللہ نے ظہور پذیر فرمائے آپ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زادے رہ کے لیے ایک مشک عطا فرمائی جو کہ پانی سے بھری ہوئی تھی جب انہوں نے اس مشک کو کھولا تو اس میں دودھ اور مکھن تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علماء کرام نے بڑی تحتلقات ہی ہیں زمن میں کہ وہ موجزات جو پچھلے انبیاء کو عطا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے موجزات عطا ہوئے بلکہ ان سے افضل موجزات عطا ہوئے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں وہ فضائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسمعیل علیہ السلام کو عطا ہوئے اور میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا ہوئے اس کو دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ